مہار کا سامنا کر رہا ہے کہ اس سے اوبرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اگر اب بات کریں راہول گاندھی کی جو کانگریس کے عدیقش ہیں راج نیتک درشت سے اپنی منہ استثیتی کو سوست نہیں کر پائے پریشان ہے اکثر یہ چرچہ آتی ہے کہ نہیں وہ عدیقش بنے رہیں گے پھر یہ ہوتا کہ عدیقش نہیں بنے رہیں گے بہرحال ایک بسم پریشتیہ بنی ہوئی ہے اسی طریقے سے اگر ہم سپا کی بات کریں بسپا کی بات کریں بولتے تو لوگ ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ آنترک طور پر بڑے پریشان ہے بڑے بے حال ہے حالانکہ بسپا کو اس چناؤں میں ایک سنجیونی ملی ہے لیکن سپا تو اپنے ہی گھروندے میں پریشان دکھ رہی ہے اور اس سے بھی اچھی بات کیا ہے اچھی بات یہ ہے سوست پرمپرہ یہ ہے اور ایک اچھی مشال ہے ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی نے لوگ سوا میں اپنی پہلی سپیچ میں کہا بپکش کے نمبر چاہے جتنے کم ہو لیکن ان کا محت تو کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہے بہت بڑی بات کہے دی کیونکہ اکثر کہا جاتا تھا بپکش کا کوئی محت نہیں ہے نریند مودی نے یہ ساپ ساپ سبدوں میں کہہ دیا بپکش کا ایک ایک سبد ایک ایک سبد میرے لیے محت پون ہے ابھی پرائے کہ بپکش چاہے اپنے کو کتنا ہی ڈپریسن میں سمجھے چاہے کتنا ہی حطاس اور نراز سمجھے لیکن پردھان منتری نے کہا کہ ان کی نظر میں بپکش کا محت تو ہے اور بپکش کو پورا محت دیا جائے گا یہی تو ایک سوست لوگ تنطر کی پرمپرہ ہے نشی طور پر اس سمجھے جو بپکشی سنکھیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے پہلے بھی نہیں کم ہوئی ہے پہلے بھی ہوئی ہے لیکن اس بار نشیت روپ سے جو چوترپا حملہ چناؤں میں مودی نے کیا ایک آتی بھت قائم رکھا اس کے دوارہ نشیت روپ سے یہ اسٹھتیاں بنی ہے کہ راج نیت بلکل ساپ ساپ دکھ رہی ہے ایک اور بھارتی جنتہ پارٹی میں دو دو ادھیکش ہو گئے ہیں ادھیکش اور کارواہ کا ادھیکش اور کانگریس جیسی مکھ پرچدندی پارٹی میں ادھیکش کا ہی پتا نہیں چلا ہے اب پریشان ہے کہ اتر پردیش میں کیا کریں جو اتر پردیش سب سے بڑا راج یہ ہے وہاں تو کانگریس کی اسٹھتی بڑی دھائنی ہے پریانکہ گاندی نے کچھ سکریتہ دکھائی ہے ہار کی سمیچھا کر رہی ہے لیکن جب ان کے سامنے تت آ رہے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہتے ہیں اری کیا ہو رہا ہے کانگریس میں کیا ہو گیا ہے لگتا ہے کہ کانگریس میں کچھ دبنگوں کا اثر دالوں کا اور پروہاو ساری لوگوں کا ہی کبچہ ہو گیا ہے یہ لوگ اپنی مٹھی میں پوری سنگٹھن کو کیے ہوئے ہیں آشرت تو جب ہوا جب پتا لگا کہ بلارس منڈل کے ایک نیتا جی اپنے ہی ڈرائیور کو کانگریس کا دش بنا دیا وہاں یہ ایک پڑوسی جلے کے ایک نیتا جی نے اپنے ایک بدیالے کے پردھانہ چارے کو کانگریس کا نیتا بنا دیا دش بنا دیا اب ایسے کیسے کانگریس چلے گی کانگریس تو جی وہ میں چلی گئی ہے جمینی حقیقت ہے نہیں تو اس کا تو یہ حسن ہونا ہی تھا لیکن بہت بڑی چنواتی ہے کہتے ہیں دو ہزار بائیس کا ہمارا ٹارگیٹ ہے لکچ ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لکچ کیسے پورا کیا جائے کیونکہ جمین سے کانگریس دور ہے آج ہم آمجن کے پاس گئے اور آمجن سے ہم نے یہی سوال پوچھا کیا باستو میں کانگریس کا سنگٹن دست ہو گیا ہے کیا کانگریس کا اشتو خطرے میں پڑ گیا ہے کیا باستو میں کانگریس میں دبنگ اور پروہ سالی نیتاؤں کا کبجہ ہو گیا ہے کیا باستو میں کانگریس میں نیتاؤں کے ڈرائیور ادھکش بنتے ہیں اور کیا نیتاؤں کے بیدیہلوں میں پڑھانے والے پردھانا چار بھی ادھکش بن جاتے ہیں ایسی پرشتی میں کانگریس کا کیا ہوگا کیسے اوبرے گی کانگریس ہم نے جب یہ سوال آمجن سے پوچھے آمجن نے بھی کھل کر کے آپ کو اتر دیئے ہیں آئیے ہم نے جو یہ سوال پوچھے ہیں وہ فتے پور اور آس پاس کے جنوں سے پوچھے ہیں کانپور سے بھی پوچھے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں جا سنیے اور خاص طور سے جو کانگریس جن سن رہے ہو تو وہ خاص طور سے اس پر چنتن کریں منن کریں کیونکہ یہ بڑی بسم استطیق کانگریس کے لیے بھنی ہوئی ہے کانگریس جیسا سنگٹن اور اس کی حالت یہ کہ لوگ سوال چناؤں میں دو کی جگہ ایک ہی سیٹ رہے گئی راہول گاندھی چناؤں امیٹی سے ہار گئے دیکھئے آم دن کیا کہتے ہیں سمیے جڑا کانگریس کی جہاں تک بات ہے کانگریس ایک سسکت سنگٹن آج سے نہیں آجادی سے ہی رہا ہے دیش کے پرمک نیتاؤں کا جو سماویش ہوا ہے وہ کانگریس میں ہی ہوا ہے اور دیپکش میں بھی جو قددار نیتا پہنچے ہیں وہ کانگریس سے ہی پرشکشن لے کر آگے بڑھے ہیں تو کانگریس میں صدیو ہی دمنگ اور پرمکشن نیتاؤں کا جماوڑا رہا ہے اور آج بھی ہے لیکن اس سے کہیں نے کہیں سنگٹن کو طاقت بھی ملتی ہے تو کہیں اس کا نقصان بھی سنگٹن کو کھانا پڑتا ہے چونکہ جس طریقے کے حالات اس سے کانگریس کو کوئی خائدہ کم ہوا ہے اور نقصان زیادہ اٹھانا پڑا ہے کیا نیتا پدوں میں بندر باٹ کرتے ہیں نیتا پدوں میں بندر باٹ کرنے والی بات تو کہیں سے بھی نئی فٹ بیٹ رہی ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں جو بھی نیڑنے لیے جاتے ہیں سیدھا سیدھا ہائی کمان دوارہ یعنی راستی ادھکش کے دوارے نیڑنے لیے جاتے ہیں جن کو بھی جو بھی پک سوشوبیت کیا جاتا ہے وہ راستی ادھکش کی انمت کے بغیر یا پردیش ادھکش کی انمت کے بغیر نہیں مل پاتا ہے تو اس سے یہ بات نہیں کہیں سابیت ہوتی ہے کیا نیتا کے ڈرائیور اور سچک ادھک پدوں کو سوشوبیت کرتے ہیں بلکل غلط بات ہے نیتا وہی بند سکتا ہے جس نے سماج سے کئی نکئی لگاؤ کیا ہو یا کانگریس کی سیوہ کیا ہو کئی نکئی چوک ہو سکتی ہے ایسا بھی نہیں لیکن ایسا کئی پر بھی نہیں ہے جو کانگریس نے کئی ورثوں سے سیوہ رفت ہیں انہیں ہی ادھکش پت دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی ان کی ریپورٹنگ لی جاتی ہے کہ ان کا کارکال کائسا ہے اور اس تھانی اس طرح کے بھی کارکرتا ان کے بشوہ پر اچھائی اور برائی کا جان پردیش سنگٹن کو اور راستی سنگٹن کو کراتے رہتے ہیں تو جس سے ستتہ پوری طرح اعوگت ہوتی رہتی ہے کیا کانگریس کا ڈھانچہ پوری طرح دھوست ہو گیا ہے کانگریس کا ڈھانچہ تتہائی دھوستہ نہیں ہوا ہے کانگریس پناہ ہے پوری طرح سے بیوستیت اور سنگٹیت ہو کر آگے بڑھے گی ہاں حالات جرور ہوتے ہیں اور یہ حالات ہر راجنیتک ڈل کے ساتھ ہوتے ہیں حالات کی ستتیاں یہ ہے کہ ہمارے دیش میں لوگتنٹر ہے جنتا کا مت جس ڈل کی اور رجھان لیتا ہے وہ دل اپنے آپ سسکت دل کہلاتا ہے کانگریس سنگٹن پر کانگریس سنگٹن پر ہردہور نیتا اور سبجہ ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے عمومن کانی پریوار کے ہاتھ میں نرتب تو رہتا ہے ہردہور نیتا تو ہیں لیکن زونگ نہیں ہے دوانگ اور کاندہور دونوں کا سامنجد سے کرنا کلت آنج نیتا جو ہیں وہ بھی کوئی ایسا کوئی نہیں ہے جسے دوانگ کہا جا سکے اور کتھپے لوگ کو ہر دل میں مل جائیں گے جو دوانگ ہیں جن کا آپ راہی کی دیہا سے وہ نجھلے اس طرف پر ہے یہاں سنگٹن کے نرتب چکی باق ہے وہ دوانگ اور دوانگ نیتاوں کے پاس نہیں ہے ہاں کتھا اور نیتاوں کے پاس ہے شکری لوگوں میں بھی ایسے ہی لوگوں کو چینج کیا جاتا ہے جو بڑے نیتاوں کے چمپر میں رہتے ہیں کیا نیتا کے ڈرائیور و سچک عبدیج پدوں کو سوصوبیت کرتے ہیں نیتا اور ڈرائیور عبدیج پدوں کو سوصوبیت کرتے ہیں ایسا تو ہمیں نہیں معلوم ہیں سچک اور دو چائے ڈرائیور ہو سفتا مولی کا ادھکار ایک سامان ہے ایک چائے ورک دے سنے والا اگر پردان منتری کے پتھ تک بھو سکتا ہے تو کوئی سچک اور کوئی ڈرائیور بھی کسی جی پرکار کے پتھ کو سکوویت کرتے ہیں کیا نیتا کے ڈرائیور وہ سچک اٹھپتوں کو سوصوبیت کرتے ہیں جو نہیں کم سکتے ہیں اگر ایک سکتے ہیں اچھا ہے اور وہ پارٹی جو پر بہداری اور دائی جو بہاہن کرتے ہیں تو اس کو بھی اچھا اچھا پارٹی مل سکتا ہے اور وہ بھی شاہر دیکھنے والے شاہر جائے اور سکتا کو سب کے لئے پر مل سکتے ہیں اور بڑے سے بڑے پر مل سکتے ہیں ایسا ہے کیا کانگریز کا کانچہ پوری طرف دھوست ہو گیا ہے نہیں ایسا کہنا غلط ہے کیونکہ کانگریز کی ہر کائیا مجھوش ہے شاہر نگر دیہاز اور ہر جگہ ان کا پارٹی ہے مجھوش ہے مجھوش ہے وہ بہت اچھے سے ہے اور آج یہ تو سمیں ہے کبھی ہر کگیت تک ایک ایک کانگریز مجھوش پارٹی ہے اور کانگریز مجھوش پارٹی ہے اگر کانگریز پر کبجا ہے ایسا کچھ نہیں کیونکہ کانگریز کے پرانے گسے پیٹے لوگ گھٹے ہوئے ہیں ان کیسے پیٹے لوگوں کو اگر کانگریز سامل کرے کہ تب ہی ہے کہ کانگریز میں کچھ اٹھانے ہوگا اور کسانوں کے لئے بھی کانگریز کچھ کرنے کے سوچے بیچار کرے تو تدکال ہی کانگریز اٹھنے کے اپنا مددہ بنا سکتی ہے اور کانگریز آگے بڑھ سکتی ہے کیا نیتا پدوں میں بندرباد کرتے ہیں نہیں نیتا پدوں میں بندرباد کرتے ہیں ایسے ہونے کوئی سماؤنا نہیں ہے نیتا تو جو سے اوپر کے لیڈر کو جو نیتک ہے کیا نیتا کے ڈرائیبر اور سچک ادیج پدوں کو سوچوبیت کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے نیتا کے ڈرائیبر اور ادیج پدوں کو بہت کورویں سوچوبیت نہیں کرتے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کانگریز کو اٹھنے کے لیے اپنے اچھے لوگوں کو لاکر نئے لوگوں کو لاکر اور شبید حرموں کو شبید ورکوں کو جوڑے تب یہ کانگریز میں اٹھان ہو سکتا ہے کیا کانگریز کا دھانچہ پوری طرح دھوست ہو گیا ہے کیا کانگریز میں ایماندار نیتاؤں کا سنکٹ ہے نہیں یہ تو صحیح ہے کانگریز میں ہم نے کہتے کہ پرانے لوگوں کو تھوڑا ہٹا کر نئے لوگوں کو جوڑا جا جس پہ اس کے نئے جاگرتیاں ہوئے اور نئے لوگ چھوڑے نئے جلا دیچ پناہ جائے نئے لوگوں کو جاگرتیاں لائے جائے کہ تب ہی کانگریز میں اٹھان ہو سکتا ہے آپ نے سنا آم جن نے سب کچھ کہہ دیا ہمارے جو انتیم آم جن کہہ رہے تھے گیسے پیٹے پرانے بے جان اوڑ جا رہیت نیتہ کبجہ کیے ہوئے ہیں اب انہیں باہر کا راستہ دکھا دینا چاہیے یا ان سے صرف رائے مصورہ لینا چاہیے نئے لوگوں کے ہاتھوں میں کانگریز کی باگڑھوڑ ہونی چاہیے اور اس میں بھی کہہ رہے ہیں کسانوں کو ماتو دیجئے سب ہی دھرموں کے لوگوں کو ماتو دیجئے اور خاص طور سے نئے لوگوں کو آگے بڑھانے کا کام کیجئے یہ بھی کہا جا رہا کیا یہ نیتہ آپ نے ڈرائیوروں کو ادھش بنوا دیتے ہیں کہتے ہیں کہیں اب بہت کے روپے ہوگا اور ڈرائیور اور سکھک بھی ادھش بن سکتے ہیں اس میں دو رائے نہیں ہیں لیکن اس بات سے کہتے ہیں کہ ہم سہمت کتہ ہی نہیں ہیں کہ دھاچہ پوری طریقے سے سنگٹناعتمک دھست ہو گیا ہے کانگریز کا کانگریز ایک سنگٹن ہے اور اس کی اپنی آدھار پھومی ہے اس کی اپنی بھاو پھومی ہے لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ کتھپائے لوگوں کے کاران اس طریقے کی بسم پرستیتیاں اتن ہو گئی ہیں کہ جو حالات آج ہو گئے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے ہمیں بھی ستہ میں بھاگیداری ملنی چاہیے ہمیں بھی جنتہ میں بھاگیداری ملنی چاہیے ہمارے کو بھی وہی سممان ملنا چاہیے لیکن وہ نہیں ہو پا رہا اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کانگریز میں ملنمانی نہیں ہوتی ہے جو راشتیت دیکھ چاہیتے ہیں پرنیشت دیکھ چاہیتے ہیں وہی ہوتا ہے اس لئے اس بات کی سمباؤنہ کم ہے ہاں یہ جرور ہے کہ ایسی کمجوریاں ہم میں آگئی جیسے کہ بتایا کہ پہلے کیا ہوتا تھا یوگتہ نشتہ سمرپن اور سنتہ آندولن سے جڑے لوگوں کو ہی سنگٹھن میں مہتو دیا جاتا تھا لیکن آج یہ اسٹتی جو ہے سماپت ہو گئی ہے اب یوگتہ نشتہ سمرپن کا کوئی مہتو نہیں رہ گیا اب تو ضرورت یہ ہے مائی مائن ہونا چاہیے مائی مائن اگر نیتہ کہتا ہے کہ ہم اسے میکتہ کو آگے بڑھائیں گے لیکن سرتی ہے کہ مائی مائن ہونا چاہیے جب بھی وہ آواز اٹھائے سنگٹن میں سنگٹن کے بار تو صرف میرے علاوہ کسی کی بات نہ سوچ وہ ایوگ ہو ہونے دیجئے نشتہ نہیں ہے نہیں ہونے دیجئے اس میں چھمتہ نہیں ہے نہیں ہونے دیجئے راج نیتی سوچ نہیں ہونے دیجئے صرف ایک بات ہونی چاہیے مائی مین اور اگر مائی مین ہے تو کانگریس پہ چلے گا یہی مائی مین کی جو سنسکرتی ہے اسی نے ہی کانگریس کا سب سے جیادہ نقصان کیا ہے آپ سمیچہ کچھ بھی کر لیجئے روز پوچھئے سب سنائیں گے بات وہی کام نہیں کیا دھاویدار ہونے کام نہیں کیا وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے ساری باتیں بتائیں گے لیکن جو ست ہے اسے سیکار کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کا بورٹ بینک کھسک گیا ہے آپ نے اپنے نئے بورٹ بینک کو تلاسا ہی نہیں ہے آپ نے اس کو جوڑنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی ہے تو کہا آپ کا حضار بنے گا اس بات کو کانگریس کو سوچ نہ پڑے گا ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے اب بریک کے بعد پھر آپ کو سنائیں گے آم دن کی آواز سوپر لیگ آج کل اتر پردیش کی گرامیڈ انچلوں میں دھوم دھام سکھے لی جا رہی آٹ جلو میں کھے لی جا رہی اس لیگ میں گرامیڈ پریویش میں آئی ٹیموں کو این آمی راشی سم مانیت کیا جا رہا پورے پریدیش میں ہر جگہ فائنل میں جانے والی ٹیم کو ایش پیئنس ٹیکٹر ایملشن کے اور سنگ دی نام ٹروفی میڈل کٹ آدھی دے کے سممان رکھ کیا جائے گا کبڑی کا میدان دودھی روشنی میں ایسے چمک رہا تھا مانو میدان پر ایش پیئنس کی ایس ایملشن ہی لگا دیا ہو اتر پریدیش کی جانتا کی ایک ایس مانو درش تھا جس میں دیش کی سب سے بڑی پیئنٹ کمپنی نے آگے بڑھ چڑھ پتی بھاگیو کو پروت ساہید کیا ایش پیئنس ٹریکٹر ایملشن ہے جیوان کا آدھار پرکرتی میں ہے ہر روک کا نیدان وہ سامانی یا پھر بھیا روک جو لیں شرن پرکرتی کی رہیں گے وی روک دیکھئے نیچرو مانترہ سوموار سے شکروار دو پہر تین بجے صرف جی ایم ڈی نیوز پر کیسا رہے گا آج کا دن آپ کا اور کیا ہے آج کا نقشت سبھے ساڑھے آٹھ بجے جیو تیش چک میں روز موویز جی سلام اور بہت چینل تو دیر کس بات کی آج ہی اپنے بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے بریک میں جانے سے پہلے میں نے چرچا کی تھی کہ کانگریس کو مائی مائن کلچر نے بری طریقے سے دھست کر دیا ہے یہ مائی مائن ہے کون لوگ یہ مائی مائن وہی لوگ ہیں جو اپنے راج نیتک سوارتوں کی پورت کے لیے سنگ ٹھن سے لے کر کے آلہ کمان تک دباؤ بناتے یہ مائی مائن وہی ہیں جس کے پاس دھن ہے بل ہے سنب ہے اور جو صرف سماس سیوہ نہیں بلکہ راج نیت کو ایک بیوسائی کے روپ میں اپنا کر کے اپنے سوارتوں کی پورج کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیسہ ہی یہ پریاس کیے ہیں کہ جہاں جہاں پر گھوٹے بیٹھیں پدوں کی میں نے کوشن پوچھا تھا کہ بندر بات ہوتا وہاں وہاں پر یہ اپنے لوگوں کو پھٹ کرتے ہیں اور پھر اپنے طریقے سے پورے سنگتھن کو چلاتے اسی لئے گھٹواجی بڑھتی ہے اسی لئے خیستان بڑھتی ہے اور اسی لئے سنگتھن کبجور ہوتا ہے جو عام کار کرتا ہوتا ہے وہ جب یہ پریشتیاں دیکھتا ہے تو وہ بچھلیت ہوتا ہے اور بھاگتا ہے آج کانگریس میں سب پچھ یہی ہو رہا ہے خیر ہم آپ کو اور آم دن کی آواز سنا دیں چلتے ہیں کانپور اور سنی دیکھیں کانگریس کی پوری نیدی ہی گڑھ بڑھائی ہوئی ہے جہاں تک ہمارا ماننا ہے کانگریس میں نیتاؤں کی کمی ہے کانگریس میں پروکتاؤں کی کمی ہیں اور پرانے کدعوار نیتا جو تھے وہ شاید اب اس طریقے کی رائجنی نہیں کر بار رہے ہیں جس سے قوم کو دیش کو سماج کو ایک سرکشت رائجنی مل سکے بلکل لگاتار جیسے ایک پدتی پہ نیتا آ جاتا ہے وہ پروار کو آگے بڑھانے کام کرتا جیسے پرسلن میں ہی رہا گاندی پروار لگاتار ستہ کے روڈ میں رہا اس کے بعد ہٹنے کے بات بھی عدیقش پدیوں پر ان پر جاتا ہے اور ساتھ میں گورو کے بجائے اگورو کی بات کو کہلانے کا کاری کرتے ہیں بری طریقے تھے سن 2050 تک کانگریز کا اس دیش میں کوئی پر 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 ساتھ میں ہی باجپا کی نیتیوں کو دیکھتے ہوئے اس سرکار کی اچھی بات کو دیکھتے ہو باجپا سدھو آگے آئے لگاتار باجپا جہاں نیتاؤں قدعور نیتاؤں اماندار نیتاؤں سے بھری ہوئی ہے وہیں کانگریز نیتاؤں میں شوشن کی باتیں لگاتار برشتہ جار کی باتیں گھوٹالوں کی باتیں اور لگاتار سمال میں کروٹیوں کی باتیں آپ دیکھ لیجے جب کانگریز کے پرجور پک مک پدیتی پر ہی حملہ ہو رہا ہے تو باقی نیتاؤں کی کیسے بات کی جا سکتی ہے یہ ایسا کانگریز جو ہے بہت پرانی ہندوستان میں یہ پارٹی رہی ہے اور اس میں جہاں دمانگ اور پیسے والے لوگوں کا کبجہ رہا کانگریز میں اس میں اب بھی کانگریز پارٹی میں دمانگ لوگ آئیں جس کی نس نابود ہوگا یہ پارٹی ختم ہوگا یہ کانگریز میں بیواد بہت ہے ہم ایک 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 ہیرو بنا ہوا رہو داندی اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ ہیرو ہی نہیں کانگریز میں اس لئے آپ اس ہی بیواد کی وجہ سے کانگریز سمارٹی ختم کی کانگر پر لگی ہو کیا نیتا پدو پر بندرباد کرتے ہیں نیتا اپنے بندرباد کے لیے تو بہت کو جبنی بیوستہ کرتے ہیں مات بیٹ بھی کر لیتے روپا اگلین دن بھی کرتے ہیں اور بھی بیوستہ ہوتی ہیں اس کے لیے بھی اپنا کارو کرتے ہیں کیا نیتا ڈرائیور شکش پدو کو سو سو بیت کرتے ہیں بینا نیتا کے کسی کا ہوتے ہی نیتا ڈرائیور کا جب تک نیتا نہیں چاہے گا کانگریز کا ہو چاہا سماج بادی پارٹی ہو تک 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 کسی کار پانمین نیتا ڈرائیور ختم ہو گئے جیسے سلمان خورجی صاحب کانگریز کے مانے جی گنام نبی آج صاحب کانگریز کے کند نیتا تھے ان کو سونیا گاندی جی نے راؤ گاندی جی توجہ نہیں دیا یہ صلیح آج ان کی سرکار ان کی پارٹی ختم ہو گئی ہے نیتا نیتا کے ڈرائیور و سکھشک عدیش پدو کو سوزو بیت کرتے ہیں ہاں نیتا سکھشک اور ڈرائیور ملکہ اور جو بھی پد ہوتے ان میں پیس لے کے ان کو سوزو بیت کرتے ہی ہیں کیا کانگریز کے ڈھانچہ پوری طرح دھوست کانگریز پھر آئی ایسی ایسی رہی ہے کیا کانگریز میں اماندان نیتاؤں کا سنکٹ ہے نہیں کانگریز میں اماندان نیتاؤں سنکٹ بھی نہیں کچھ اماندان نیتاؤں جو کام اچھے سے کر رہے ہیں اور ایسے تو سبھی پارٹی میں اماندان نیتاؤں سنکٹ ہیں بلکل تبجہ ہے اتنے دبنگ اور کرداؤر لوگ ہیں اس میں کوئی بھی بات اپنے اپنے حد سے آگے بغتر کے لوگ بھوٹتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جو ہے اتنی دھراتل پہ آنا پڑا کبھی ایک بڑی پارٹی بھوا کرتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بولنے والے کچھ بھو بول دیتے ہیں جس کی وجہ سنگی چیچھ لے در یاد بھو رہی کیا نیتا پدو پر بندر بات کرتے ہیں بلکل بندر بات کرتے بندر بات نہ کرتے بلکل بندر بات ہوتی کیا نیتا کی ڈرائیور واس چک عجرش پدو کو صوبیت کرتے ہیں اس پر کوئی چکا ہے اس کو سمحانے میں اگلے پان سال بلکل محنت کریں گے کمر کرتے تبھی ہو پائے گا کچھ لوگوں کا سہی ہو لیں جو قرآنی لوگ ہیں جن بے کافی جان ہے ان سے سیخیں کچھ پکو گیری کرنے سے کوئی خائدہ نہیں ہوگا کیا کانگرز میں اماندار نیتاؤں کا سنکٹ ہے ہاں 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 کانپور کی آواز 50 50 50 پرسط لوگ ارثار چار میں دو لوگ بڑے نیراس ہیں ہتاس ہیں ہاں کانگرز ہاں کچھ ہے نہیں دو ہزار پچاس تا کانگرز ختم ہو جائے کیونکہ اس کی نیتیاں دوش پرن ہیں اس کے نیتا دوش پرن ہیں وہاں پر گھٹالوں کا راج ہے جو کدعور نیتا ہے ان کی یا تو چلتی رہی ہے اور یا پھر یہ کدعور نیتا کانگرز سے ہٹ کر کے دوسرے دلوں میں چلے گئے ہیں اور وہاں اپنی راج نیتی روٹیاں سے کر ہے تو جو نیراس لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں چلتی دوسرا کوئی نیتا نہیں ہے اور ایک بات اور کہی کہ کدعور نیتا کو کوئی مہت بھی نہیں دیا جاتا ہے حالانکہ ایک عام جن نے دو تین کدعور نیتا کے نام بھی لے لیے لیکن دو 50% کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے جو کچھ برائیاں کانگرز میں سبی دلوں میں اگر ایمان دار نیتا کانگرز میں نہیں تو سبی دلوں میں نہیں ہے جہاں تک سنگٹن کی بات ہے ٹھیک ہے کمجوری آئی ہے یہ بڑا برکش ہے نشت روپ سے اگر پریشترم کیا جائے گا محنت کی جائے گی تو یہ سنگٹن پھر کھڑا عدوں میں بندرباٹ ہوتا ہے پیسے چلتے ہیں مائی مائن کا کلچر حاوی ہو گیا ہے جی بھی لوگوں کو مہت ملتا ہے سب کچھ کہہ رہے ہیں لیکن امید بھی جگا رہا ہے ہمارا پبلک فورم تو یہ ہی کہتا ہے یہ دیش لوگ تنتر پر آدھاری تھے اور لوگ تنتر میں ہر راج نیت دل کا مہت ہوتا ہے اگر ستہ کا مہت ہے تو بپکش کا بھی مہت ہو یہ ہی تو آج پیدھان منتری نے کہا کہ ہم بپکش کے مہت کو کم نہیں ہونے دیں گے سنکھیا بل ان کے پاس چاہ جتا بھی ہو تو بپکش کا بھی مہت ہے اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس بھی مجبوط ہو ان چھتری دل بھی مجبوط ہو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اپنی جمین تلاسنی ہوگی اور جمین تلاسنے کے ساتھ ساتھ ایک مجبوط بنیاد پھر سے کھڑی کرنی ہوگی یہی ان کے راج نیتک اجولتہ کی ارجہ ہوگی اور سنبھل ہوگا دیکھتے رہیے جیمڈی نیوز نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جی